موسیقی جی ویلکم بیک ناظرین کور صاحب آپ یہ بتائے گا کہ مران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ماضی کے جو سارے مران ہیں وہ منی لانڈنگ میں ملوث تھے اب وہ ماضی میں جتنے لوگ ہیں اس وقت برخش ہے پانچ لوگ جو ہیں وہ منسٹر ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں باقی سارے کوئی کاف لیگ ہے کوئی پی فلس پارٹی ہے کوئی نون لیگ کے لوگ ہیں جو بھی پرانے مختی جماعتوں کے لوگ ہیں اور وہ ان اعلیٰ تنی وضاعتوں پر بیٹھے ہیں تو آپ کیا سمجھ دے کہ جب اکراس دا بورڈ اتصاب ہونا شروع ہو جائے اور جس طرح یہ اتھارٹیز بن گئی ہیں اسی طرح اتصاب کمیشن بن گئی ہیں اور جب یہ لوگ سب کو کال کریں گے تو یہ پرانے ملسٹر کو بھی کال کریں گے نئی ملسٹر کو کال کریں گے میرا کنسنس سیاسی سے نہیں ہے میں اس بھی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں صرف یہ بات کرتا چاہتا ہوں کہ ملک کی جو اکانومی ہے ملک کی جو معیشت ہے اس کی ڈرائیو جو انہا وہ سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تو ہم اس سیاسی حلچل میں اور اس سیاسی جو ٹرمال میں ہم ملک کا معاشی مستقبل کیسے دیکھتے ہیں یہ بات درست ہے کہ اس وقت معاملات ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں اس طرح ابھی رضا صاحب نے بھی بات اشارت میں بتا کر دیا ہے تو ہمارا پائنٹ بھی یہ ہے کہ اس وقت عمران خواہ میں ایک صحیح تلق پر ری کانسٹولیشن کی طرح نہیں جا رہے اور جس وقت بھی کوئی بات اہم ہوتی ہے تو این آروں کے بات کرتے ہیں این آروں کا معاملہ ختم ہو چکا ہے این آروں کے پاس اختیارات کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آری پرہمیسٹر صاحب کو کیوں بار بار گئے وہ تو سیپرم کورٹ پاکستان ہے ہمارے قوم اتصاب بیوریو ہے ان کے ہاتھوں میں سب معاملات ہیں کہ انہوں نے کہاں تک معاملات کو مہار کو موڑنا ہے اب پرہمیسٹر کے پاس تو اختیارات نہیں اس وقت جو جنرل پرویز مشروع صاحب نے جو کیا تھا ایک آرڈینس کے ذریعے وہ ٹھیک ہے خود مختار تھے آئین میں ان کے ہاتھ میں ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھا انہوں نے کام دخاک کر دی ہے انہوں نے کام ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا قومی اتصاب بیوریو اجازت دے گا اگر بھی آپ ہمارے بالا بالا ہو کے کسی کو ریلیف دے دیں وہ بھی نہیں کرے گا اب قومی اتصاب بیوریو نے اب یہ بھی دیکھنا ہے جب رنہ سنا ہوں تو آریسٹ ہو گیا ہے تو اب ان میں سے کسی بڑے ہیوی ویٹ کی باری ہے وہ انہوں نے بھی کرنا ہے ان میں ہے شامل کافی لوگ شامل ہیں کافی لوگ لائن میں ہیں آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ شہر خواجہ سے بھی لائن بلکہ یہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ سب لوگوں کو بلکہ وڑا ساں نے بھی دو تین دفعہ بیان دی تو سارے وڑا ساں کا بیچ میں نام آ رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اب یہ تو یہ ہوا کہ آپ ون سائیڈ ہوگا ان کے ہاں بھی جو کرپ لوگوں کے لائن لگی ہوئی ہے کرپ لوگوں کو لائن لگی ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ بلا وجہ ان کے اندر گورنمنٹ اپنے آپ کو جو تنگ کر رہی ہے عوام پریشان ہو رہی ہے آپ کو ٹاپک تو نہیں ہے لیکن اس میں ہم بات کر جاتے ہیں بلا وجہ حجان اخیجی پیدا کرنا اب انہوں نے لہور میں اور الجیر سنگھ کی شیر پنجاب وہ کیا کمال کرتے ہیں بھی شیر پنجاب کی طرح سے ٹھیک ہے میں راجہ تھا راجہ تھا جو بھی تھا اب وہ شیر پنجاب اور گلہور کے قلعے میں جیسے انداز سے کیا جا رہا ہے سیخوں کو خوش کیا جا رہا ہے اب یہ پاکستان کی عوام کو جگہ ہی نہیں جب پاکستان کی عوام کو جا گئے نہیں کہ انیس سو سنتالیس میں سیخوں نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ کہ سارے یہ شیر شنگ بیچ پر رہ جائیں گے بلا وجہ جو ہے اس کو اٹھا رہے ہیں بلا وجہ اٹھو کر رہے ہیں اب وہ فاچ عوضری صاحب کرے جس سیخوں کا بار پر مارا باپ سیخ تھا یہ تو تم سیخوں کے بارے میں تم رنزید سیخ کے بارے میں بات کرتے ہو اس نے دس لاکھ مسلمان کو قتل کیا اس نے کہا یہ بھی حکم تھا کہ جس مسلمان لڑکی کی شادی ہوگی تو وہ رات جو ہے اس علاقے کے جاگردار سیخ کے پاس رہے گی یہ حقیقت ہے وہ پچاس سال تو کام حکومت کرتا رہا تو کسی مسلمان عورت کو اجازت نہیں تھی کہ شادی کے رات کو اپنے خامل کے پاس جائے پہلی رات سکھ کے پاس ہوتی تھی تو کیا فاچ عوضری کا نظر رہی آ رہا تو اس طرح کی باتیں کر کس کو خوش کر رکھنا چاہتے ہیں کیوں ہمارے ایمان کو جو ہے جگہ رہے ہیں تو یہ اس علاقے ٹھیک ہے وہ ایک راجہ تھا بلکل ٹھیک ہے حکومت کرتا رہا یا مغل حکومت کرتا رہا یہ جان بوجھ کر کر اس کا کوئی دہور میں جو فقیروں خانہ تھا جو بھی کچھ تھا ٹھیک ہے آپ اس کو ایک سٹیچو بنا دیں ٹھیک ہے اس سے ٹورسٹ کھائیں گے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت دانا سونا لوگوں کو گرفتار کر لیا احسن اقبال کو بلا لیا یا پی ٹی اے کیسی بندوں کو نیائے بلائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو منسٹرز ہیں ہمارے وہ ٹی وی پہ آکے اپنی وقالت کریں جیزیہ شہریہ رفزیدی صاحب آکے کہہ رہے تھے باگی لوگ کہہ رہے تھے اور پیچھلے سالوں کے بھی ہم سلائیڈیں دیکھیں کیا جب یہ انہتاروں کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے نہیں یہ بالکل درست کہا آپ نے کہ یہی منسٹرز جو ہیں ان کو معاملے کو خراب کر رہے ہیں اب یہ قومی تصاہب بیوریوں کا ترجمان جانے جی وہ کام کرتے رہے ہیں جو بھی ریشٹ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ایسا انکبال کو بلائیں وہ ٹھیک ہے اگر عمران خان اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو آئندہ پاکستان میں کوئی پچاس سال تک کرپشن کا نام نہیں لے گا یہ اس کے پوزیٹیو سائیڈ ہے اور وہ اس کو کرنے دیں بلکل تک بزراء جو ہیں ہاں گھر بیٹھے اور وہ پی احتساب بیورو کا ترجمان جانے پھر سارے کے سارے اس میں پاک ہو جائیں گے سب صاف ہو جائیں گے وہ ایک ست با ست کا تصور ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جرداری صاحب نے جو ایک بہت بڑی اہم بات کر دی ہے تو وہ بھی اس کا بھی ساتھ دینا پڑے گا پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کیمیشن کے اندر فارم فنڈن کے معاملے میں پھسی ہوئی ہے اور وہ فیصلہ ابھی تک ریزرو ہے بلکل سہی ہے بھی سنائے جا سکتا ہے سنائے جا سکتا ہے اچھا ہے اپنے ملکی محشد کے ان لوگوں کی طرف جو نہ سیاست سے خوش ہیں نہ محشد سے خوش ہیں اور بڑی قسم پرسی کی عالم میں اپنا فرق گزار ہیں اس وقت گیس کی قیمت ایک سو نووے پرسنٹ بڑھ گئی بجلی کی قیمت بڑھ گئی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی کرائے بڑھ گئے اور کھانے پینے کی تمام اشیاں بڑھ گئیں ریگولیٹری ڈیوٹیز پانچ سے پچانوے پرسنٹ ہو گئی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اس وقت محشدی کریسز کا مسئلہ درپیش ہے لیکن کیا وہ ایڈ دا کاؤس آف میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس کی جو حالات ہیں اس کی کاؤس پر گورنمنٹ ریونیو کٹھا کرنے چاہتی ہے جیسے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم صرف جو ہم نے ٹیکس لگائے ہیں ہم صرف گیس کی جو قیمت بڑھائی ہے اس سے پورا کر لیں گے تو یہ تو ملکہ ہر شہری جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا خاص طور پر جب وہ ایک میرا ملادم اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ صاحب آپ نے سو روپے کا کارڈ دلوا ہے تو آپ نے کتنا ٹیکس لیا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں میں نے چالیس روپے دیا ہے تو کہتا صاحب آپ اور میں تو برابر ہوئے ہیں ایسا ہی ہے بات یہ ہے جس کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے اسی سے ریکاوری ہوتی ہے جی بلکل اور جس پہ ہاتھ نہیں پڑتا اس سے ریکاوری نہیں ہوتی ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹکر آیا میرے پاس کسی چینل کا الیشن کمیشن آف پاکستان نے آج آداد و شمار جاری کیے ہیں اساسوں سے متعلق جو بڑے ہمارے راکین ہیں پارلیمنٹ کے تو اس میں مجھے حیرت ہو رہی تھی اور بڑی خوشگوار حیرت کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا کہ وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے کل اساسجات الیشن کمیشن آف پاکستان کے آداد و شمار کے مطابق دس کروڑ بیاسی لاک چھتیس ہزار روپے ہیں آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں اسلام آباد میں ایک کنال کا مکام بھی ہے اگر آپ دیتے ہیں تو اس کی قیمت اس سے زیادہ ہوتی ہے بلکل تحیی ہے اور ما شاء اللہ بنی گالا تو خاصہ بڑا ہے گو کے بتایا گیا کہ وہ ان کو تحفے میں ملا ہے لیکن اس قسم کے تحائف پاکستان اکیس کروڑ پاکستانیوں میں سے کتنے لوگوں کو ایسے تحائف مل سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے تو اگر ملک کے سیاسی رہنما ملک کے وہ رول موڈل جو صبح شام ٹی وی پہ آکے ایکسپٹڈ تفصیل ہے تو پھر آپ حق دیجے پاکستان کے ہر شہری کو کہ وہ اپنی سہولت اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق اپنی انکم کو ڈیکلیئر کر دے آپ کو ایکسپٹ بھی اسی طرح سے کرنا ہوگا جیسے آپ کی انکم کو باقی لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف آنے والا معاملہ ہے اس میں اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مالی جو آپ کا آتا ہے سو روپے کا کارڈ ڈلواتا ہے چیزیں سیدھی ہوں گے ایسا نہیں ہے چیزیں وزیراعظم سے لے کے مالی تک مالی تک جائیں گی تو ٹھیک ہوں گی کبر صاحب آپ یہ بتاہیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب کی کیا ترجیحات بدل گئیں ہیں جو پہلے ان کی کمپین تھی جو ان کا منشور تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا اس لحاظ سے عوامی لحاظ سے عام بندے کے لحاظ سے وہ ہر اس چیز کے خلاف تھے جس کی آج ہم جس کے اوپر تنقید کریں بیٹھے ہوئے عام آدمی کی بات کریں مطلب صحت کے لیے کوئی بجٹ نہیں تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں جو روزگار ہے اس کے مواقع نہیں انکروجمنٹ کو اس طرح ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ بالکل جو بالکل واقعی جو لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہ جو جگہ لیا ہے یہ انکروجمنٹ کے لیے بنی ہوئی ہے بقیدہ ان کو وہ ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے انہوں نے بقیدہ لیگل تک سے خرید ہوئی ہے ایسے حالات میں ایک کیوس کی جو صورتحال کہ آپ کو نظر نہیں آرہی کیسے لوگوں کے دلوں میں آپ کے حکمرانوں کے دلوں میں کوئی حمدردی نہیں ہے تو پھر لوگ کس کے لیے دعا کریں گے ہم نے بات درست ہے ہمارے حکمران کوئی بھی آیا ہے بڑے مثالی طور پر انمان خاصہ بھی نہیں آسکے جیسے ہم نے ایک مثال کے طور پر ہم نے بھی جنگ لڑی آپ نے بھی کری ہم نے اسٹیٹ کے لیے کیا ہم نے پارٹی کے لیے نہیں کیا تھا اس پارٹی میں اگر ایمان خان کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی خسمت اچھی تھی لیکن اب دیکھیں کہ پریزنڈ او پاکستان دیکھیں پریزنڈ او پاکستان میں بڑے خوفتبام آپ میڈیا میں دکھائیں انہوں نے کہا اگر میں صدر ممرکت بن گیا بنا تھائی تو میں پارلیمنٹ لازم میں رہوں گا بہت 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 اب ہم نے بھی خط لکھا ہوں گا پارلیمنٹ لازمیں جائیں جو آپ تو خاندیانہ پسند نہیں کرتے کسی کو اس کے بعد ہم نے پر میڈیا ہمارے ہاتھ میں باتیں پچھا دی اس پر یہ ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں سکورٹی پائنٹ ہو جب تم پریزنڈ بن رہے تھے تمہیں سکورٹی نظر نہیں آ رہی تھی کہ سکورٹی کیا مسئلہ ہے تم نے قوم کو دھوکھا دیا کہ میں پارلیمنٹ لازم میں رہوں گا اب وہ مشارعہ کروا رہا ہے قوم جو ہے مہنگائی میں جیسے آپ فرما رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ مشارعہ کر کے تعلیم بجا رہے ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظری آ رہا اب یہاں ایک ہمیں تذبیت پیش کی ہمیں تذبیت کی کہ جناب آپ صدر مملکت کا جو اتنا بڑا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اس کو آپ بنا دیں سیون سٹار ہوتل تاکہ اس میں لوگ آئیں جائیں تاکہ اس کے خرچے سے اس کے جو آمن نہیں آئے گی اس سے اپنے خرچے پورے کرنے تاکہ اپنا کام کچھ تو لوگوں کو دکھائیں کہ ہم اپنی کتنا کر رہے ہیں ایک آنمی کتنی کر رہے ہیں پریمیسٹر صاحب نے کہا جی میں نہیں رہوں گا پریمیسٹر ہم نے سب بھی اطلاف کی دنیا پریمیسٹر میں رہے ہیں سمبل ہے یہ پریمیسٹر کا رہنے کہا برحال اب بنی گلہ چلے گے لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے خود ان کا جھوٹ کا جو مسئلہ ہے اگر سچائی پر چلتے تو لوگ اس پرداشت کر رہے تھے خود کوئی کام نہیں رہے اپنا عوام کے لیے تو کربانی مانگ رہے ہیں اپنے لیے تو کوئی کربانی نہیں دی اب آپ دیکھیں آج جیسے ہمارے دو رضا صاحب نے کہا میں نے بھی دیکھا کہ بھی انہیں جو احساس جمع کروائیں راشنگ کمیشن میں وہ سب کے بڑے کم ہے بڑا مزاق دیا ہے دو لاکھ کی بکریہ ہیں بلکل صحیح بات ماز دیکھیں زرداری صاحب کا چھاسٹھ کروڑ ٹھیک ہے بناول کا ڈیڑھ عرب ٹھیک ہے آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے اپنے لیے لکھا ہے جو میرا پنی کالا جو ہے وہ توفیہ ملا لیکن سپروں کورٹ و پاکستان مجھے جواب داہر کرویا تھا اس میں توفیہ کاجی کا طریقہ ہے بہت بلکل صحیح بات صاحب تھوڑی کریٹر پہ بھی بات ہو جائے کہ انڈیا کل بڑی کینہ پروڑی سے کھیلا اور جو شے کے جس طرح انگلینڈ کی ٹیم کھیلی اور جس طرح انہوں نے تین سو سینٹیس کورٹ بنایا تو خیال تھا کہ انڈیا کی جتنی پاپرول ٹیم ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک ناقابل شکست تھے کہ ان کی پہلی شکست ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی نیت ہے اندوستان والوں کی تو وہ کہتے ہیں ہم مار بھی اگر کھائیں گے تو پاکستان سے زیادہ ہی کھائیں گے نیتوں کا نیتوں کا حال تو اللہ تعالی جانتے میں اس کو اگر آپ بلکل مختلف انداز سے دیکھتا ہوں تمام سپورٹس جس میں کرکٹ بھی شامل ہے یہ ایک انٹرٹینمنٹ بلکل انٹرٹینمنٹ دیکھنے والوں کی انٹرٹینمنٹ ہے کھیلنے والوں کیلئے پیسہ کمانے کا سسٹم اور نظام ہے تو اگر اس میں میچ فکسنگ ہو رہی ہے یا اگر اس کے اندر سپورٹ فکسنگ ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنے والا کیونکہ اپنے جذبات کو اس کے ساتھ تو اس لیے وہ ڈیسپوائنٹ ہوتا ہے لیکن کھیلنے والا جو ہے وہ تو ایک ایک سپورٹ کے پیسے لے رہا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ میری زندگی پوری ستر سال کی جو ہے وہ ان دو سالوں کی کمائی کے اوپر چلنی ہے جو میں نے ان دو سالوں میں کر لیئی ہے میں نے کولی کو جو بیڈ ایمار ایف نے دیا کھیلنے کے لیے اس کو سال کا ایک ارور رویہ دیتے ہیں اس نے اس کا بھی پالن نہیں کیا تو اس کو اگر آپ ان دونوں تناظروں میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ معاملہ محض کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے یہ کاروبار ہے یہ کاروبار ہے بالکل صحیح بات ہے کبر صاحب آپ یہ بتے گا کہ بھی جو ہماری جو پاکستان کا سیمی فائنل کھیلنے کی کا جو دار و مدار ہے وہ یہاں تو بنگلہ دیش پاکستان سے ہار جائے جس کا بڑا کوئی امکانات ہیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے لیکن اس سے زیادہ دعا کی جس چیز میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ نیوی ڈینڈ سے ہار جائے پہلی بات دعائیں اس نہیں ہونے چاہیے یہ کھیل ہے جیسے رضا صاحب کہ کھیل کھیل ہوتا ہے اس میں دعائیں ہمارے لیے کھیل ہے انہوں نے کہا لوگوں کیلے کھروبار ہے ہمارا مسلمان دلک ہے ہمارا ایجیسٹ پاکستان اچھی قیادت مل جائے جی بلکل وہ پریمیسٹر ہو پریزنٹ ہو ہمارے خلالے پرے ٹاپ لس کے جی بلکل صحیح ہے اگر کہیں ہار جاتے ہیں تو ہمارے ہم بھی جذبات میں آگے ہم کوئی برا بلا کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن ادر وائس وہ اپنے بہت پاکستان کی نامی گرامی ٹیم ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے لیکن برحال ہم ایک بردگرہ دیشے ہارتے ہیں جیتے ہیں تو بات کی بات ہو جائے گی لیکن ہمیں اس کو کھیل سے کھیل سے نہیں چاہیے اور انڈیا کی کمین کی تو فارٹی سیمہ چلی آرہی ہے وہ چلتی رہے گی میں نے کہا نا کہ وہ مار کھانے بھی کہیں گی ہم زیادہ مار کھانے مال میں دیں پاکستان کو ایک ایٹمی بار بنا دیا ہے جی اللہم بلکل اللہ اب انڈیا کو قدم جمانے کا موقع نہیں مل رہا اس لیے تو سادشے کر رہا ہے ایک ہلی کپٹر ہوا جس میں بلوتستان کے بارے میں وہ بھی سارا انڈین لابی انڈین لابی انڈین ایکسپینڈیچر ہوا ہے سارا انڈیا کے جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے وہاں سارا بند بس کیا ان کے پاس کیا تھا ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا رضی صاحب یہ جو بیرونی ممالک ہیں کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ملک کی سوورنیٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس قسم کا جو مظاہرہ ہے جیسے کہ وہاں پہ ہلی کپٹر تھے جو بینر چلائے گیا کیا ان کو نظر آیا کہ یہ کھیل میں سیاست ہم we are a part of the crime دیکھیں وہ جو جہاز ہوا میں ہوڑ رہے تھے جس میں وہ بینرز لگے ہوئے تھے جس میں ریاست پاکستان کو منفی انداز سے پیش کرنے کا ایک میسیج تھا تو وہ اب یہ تو برحال اس کو فیکٹ فانڈنگ کی ضرورت ہے کہ اس میں کون سے برطانیہ کی حکومت کس لیبل پہ اس کا حصہ تھی کرکٹ کی انتظامیہ کے ساتھ تک اس کا حصہ تھی یا آیا کہ وہ بلکل ایک معورہ انداز میں اس کو دیبلومیٹک بیسانسی کا نام نہیں دیں گے اس پہ بلکل پاکستان کا یہ حق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض بھی ہے کہ پاکستان اس حوالے سے نہ صرف برطانیہ کی حکومت سے اتجاج کرے خط لکھے بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ بلکہ صرف وہ جو سیڈیون کا ایریہ ہے وہاں پہ کسی جہاز کو آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جو پلیئر کھیر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں کسی بھی جہاز کی وعدہ گلتنے کی اجازت نہیں ہے اور جو ایڈویٹیزمنٹ میڈیا اور ایڈویٹیزمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ اجازت بھی نہیں دیتا ہے اس بات کی کہ ایک وینیو جس کا سارے ایڈویٹیزمنٹ کے رائٹ سولڈ آؤٹ ہو تو وہاں پر کوئی اچانک جہاز لے کے آ جائے اور کسی اور چیز کی اشتہاروازی شروع کرتے ہیں تو یہ اس کے بھی خلاف ہے یہ آئی سی سی سے بھی سوال پوچھنا بنتا ہے یہ وہاں کے جو لندن کے ایڈویٹیشن کہہ لیں آپ اگر وہاں پہ لندن ایڈویٹیشن کے لیول پہ ہے لوکل ایڈویٹیشن سے بھی بنتا ہے اور آئی سی سی سے بھی بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈپلومنٹک لیول پہ بھی اس کو پروٹسٹ کو گورنمنٹ آ پاکستان کو چاہیے کہ انگلینڈ کے ساتھ بقاعدہ اس کے اوپر فوران آفیس ایک پریس کانفرنس دونے چیئے کیونکہ اس سے ہمارے بڑے جذبات مجرور ہوئے بشاک ایسا یہ پاکستانیوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا کنٹری ایسا نیشن جی بلکل کفر صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیاب ہے یہ درست ہے پہلی بات ہے جو مارے جو انٹرنیشنل کرکٹیشن ہے کھیل کو کھیل رہنے دینا ملکوں کو جو ایسا دیکھے ہوئے انہیں بقیدہ افغانستان کی ٹیم کو بین کریں جی بقیدہ بقیدہ اعتراض نہ کریں اعتراض نہ کریں بین کریں بلکل ملکہ انہیں لڑائی کی وہاں پہ آرنے لگے تو وہ ایک جگڑا شروع کر دیا کافی زیادہ انٹرنیشنل کر دیا ہمارے پاکستانی جو تھے ان کو بہت طرح انہیں کیا بلکل بلکل ان کو بین کریں دس سال کے لیے تاکہ ان کو احساس ہو باقیوں کو بھی احساس ہو کہ کسی طریقہ اس کو بات کریں جی جی تو اس پر ایکشن ہو سکتا ہے ایکشن ہو سکتا ہے تو دوسرا یہ بتائی گا کہ اب آخر میں میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہوں کہ زرداری صاحب کا کل جو انٹریو بھی نہیں صحیح طرح شایح حضر کا اور اس طرح جو باقی بھی معاملات ہیں تو آپ کے سمجھ دیں گے ایکسپریشن آف جو رائے ہے اس کے اوپر تھوڑا تھا کوئی کتگن تو نہیں لگ رہی نہیں اس میں دراصل ہماری حکومت کی میڈیا پالیسی کوئی زیادہ چلے گئی آگے کیونکہ زرداری صاحب کی باتوں پر کوئی آدمی یقین نہیں کرتا وہ زیر ہی مریض آدمی ہیں اگر انہوں نے کوئی اس طرح سے پریامیشنر کے بارے میں کوئی ایسے جملے کہہ دی ہیں کہ یہ جھوٹ سے آگے سچ کے جو بھی ہے تو اس کو سننے دیتے ہیں جواب دینے کے لیے ہمارا سوشل میڈیا بھی موجود تھا پریس بھی موجود ہے میڈیا بھی موجود ہے برحال وہ ایک سوچ سمجھ کے تیعت جو کوئی بین کیا ہے اس سے حکومت کو نسان پہنچ گیا زرداری اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یہ تو بات ہے لیکن ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے جب عبران خان صاحب بھی غلطی کر رہے ہیں کہ جو پارٹی ہیں جو لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں بنی گالا میں تو یہ پریامیشنر کا سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ ایم پی اے کو ملیں ان کے ساتھ بیٹھیں یہ جو کوئی پرانی آرٹسٹریڈنگ چھانگا مانگا تو ان کو نہیں اور وہ آرہ چاہتے تھے تو نیم حق صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں آخری وقت میں سر بیسر بھی پوچھتا ہوں کہ یا اس قسم کی یہ سیاسی بیچینی ہے جس طرح کے لوگ ایک دوسرے کو ملنے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے لیے مشکل تیدا ہوگی اپوزیشن کے لیے میرا خیال ہے دیکھئے جو موقف سامنے آیا ان ایم پی ایس کا جنہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی وہ موقف بڑا اس کو تھوڑا سا غیر سیاسی انداز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے حلقوں کے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں ہیں دشواری ہیں وہ تو اپوزیشن کی ہوئی اور اس کو ہم چاہتے تھے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ہم نے وزیراعلہ سے بات کی وزیراعلہ نے کہا کہ جناب یہ معاملہ پرائم منسٹر کی سطح پر ایڈریس ہوگا وہ ان کے ساتھ ماہ تک چلے گئے اچھا اب سیاست میں پابندی تو کوئی نہیں اس بات کی کہ اس بے اختلاف کا رکن جو ہے وہ وزیراعلہ سے نہیں مل سکتا تو اس کو اگر آپ انٹرپیٹ اس طرح سے کرنا چاہیں کہ جناب وہاں کوئی سیاسی جوڑتور شروع ہوگا یہ تو آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ ان کا موقف سنیں کہ جو ان عراقین نے خود میڈیا کے اوپر آکے دیا تو اس کے معنی تو یہی نکلتے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں کی ترقیاتی اس کیموں میں دشواریوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر سے ملے رضا سید صاحب قبر دل شاہد صاحب وقع پروگرام میں شکر کرنے کا بہت شکریہ ناظرین اس وقت جو ملک میں سیاسی دباؤ کہہ لیں یا سیاسی احلات کہہ لیں یا جس قسم کی اس وقت احتساب کا نظام چڑھ رہا ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ جو ادارے ہیں جو نیب ہے ایف ای اے ہے یا انٹی ڈاکارٹک فورس والی ہیں یا وہ جو ادارے ہیں جو لوگوں کو پکڑتے ہیں لوگوں کو احتساب کرتے ہیں اگر یہ ادارے انڈیویمنٹلی اپنے طور پر جو بھی ملزم ہے اس کو پکڑتے ہیں اس کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر اگر اس کو نہ اچھالا جائے اور جو حکومت کے وزرائے ہیں اگر اس کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے احتساب بھی ملک میں بہتر ہو جائے گا اور جس طرح کے مہرین نے بھی کہا کہ اگر یہ عمل ایک دفعہ پورا ہو گیا یہ سرکل پورا ہو گیا تو ملک میں امید ہے کہ آئندہ جو لوگ بھی کریپشن کریں گے وہ یہ سوچ کے کریں گے کہ آنے والے وقت میں ان کا احتساب جو ہے وہ لازمی ہوگا آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے میزوان نعیم صدیقی کو اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی